ایک شخص نے اپنے قزن کو اپنے چچا کے بیٹے کو چچا ذات کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی کیا فرمایا وَإِذْقَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْتَزْبَهُ بَاكَرَا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زبا کرو گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا آپ اس کو دیکھ لیں یہ آیت نمبر سٹھ سٹھ سے شروع ہو رہا ہے اب وہ چونکہ زبا کرنا نہیں چاہ رہا تھا اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں وہ زبا چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا اسے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا اس کو تو یوٹ کے بتا دے گا تو اس نے جواب کیا دیا کہا لُو اتتتخیزونا ہزوا کہنے لگا آپ میرے ساتھ مزاک کرتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جائے جب کہا نہیں زبا کرنی ہے تو آپ ذرا دیکھئے کرنا نہیں نہ چاہ رہے کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپنا رب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائیں کس طرح کی ہو ارادہ نہیں نا زبا کرنے آپ دعا کریں فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑی ہو نہ زیادہ بچیا ہو ان کے درمیان ہو یعنی جوان گائیں ہو کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے لو اگلی بات سن لو کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رانگ کس طرح کا ہو رانگ بتائیں کس طرح کا ہو فرمایا رب فرماتا ہے کہ سفرہ رنگ کی ہو یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو یہ رب فرماتا ہے اس طرح کی گائیں زبا کرو اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے اس طرح کی گائیں زبا کرو لو اتنی باتیں بتا دی کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی زبا کرنی چاہیے اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو یعنی اس کو کبھی کام نہ اسے لیا گیا ہو بیل کو لوگ لگاتے تھے جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو ولا تسکل حرص اور نہ اسے پانی نکالا گیا ہو نہ کھیت چلانے حال چلانے میں لگائی گئی ہو اور وہ جو کمہ ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گومتی تھی تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائیں مسلمت اللہ شیعت فیہا وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے کالالعان جیت بالحق اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئیں اب سوال ختم ہو گئے نا کہنے لگے اب آپ بات فزابخوہا انہوں نے زیبا کر دی وما قادو یفعلون پر ایسا کرتے نظر آتے لگتا نہیں تھا کریں گے زیبا پر زیبا اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے امام خازم کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی گائیں کی بچی بچیا ویڑی اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا کہا یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے وہ بھی چھوٹا ہے اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا بچہ بالک ہو گیا اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نہ ان میں خیانتیں نہیں ہوا کر دیں جا جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائیں اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی واللہ خیر الرازقی جب رب بندوبست کرے جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے وہ گائے آ گئی اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لائیا ماں سے آکے کہا کہ اماں یہ تو اللہ نے فضل کر دیا یا ماں کہنے لگے پتر حالات ہمارے خراب ہیں منڈی میں لے جا اسے بیچ دے لیکن سودہ میری مرضی کے بغیر تیع نہ کرنا کس کی مرضی کے بغیر کس کی اماں کی مرضی ہو سنو یار تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیئے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے لوگوں نے بڑا کچھ کہا پر جو ماں کی مرضی پہ لگیں نکام نہیں ہوتے زندگی میں یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا اس کی قیمت کتنی تھی گائیں کی بڑی مہنگی تھی پر تین دینار کی تھی منڈی میں لے گیا تین دینار اس کی قیمت لگ گئی تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودہ نہ کرنا بچے تو نہیں نہ مانتے اماں کو کیا پتا بار بزنس کیا ہے لین دین کیا ہے پر ماں نے کہا تھا میری مرضی بندہ دے رہا ہے اسے تین دینار اس نے کہا کہ میں نے تیہ تب کرنا ہے دانت اب کرنا ہے پہلے اماں سے پوچھنا ہے گھر جا کے اماں سے پوچھا اماں کہنے لگی دے دے واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں چھ دینار دیتا ہوں پر میری شرط ہے ماں سے نہیں پوچھنا اس نے کہا تو بارہ بھی دے ڈانتہ بھی ہونا ہے جب اماں نے کہنا ہے وہ جب اس طرح کیا اس نے گفتگو کی واپس اپنی والدہ کے پاس گئے کہنے لگی اماں سمجھ نہیں آتی تین دینار کی گائیں بندہ بارہ میں خریدنے کو تیار ہے شرط لگاتا ہے کہ اماں سے نہیں پوچھنا تو والدہ کہنے لگی پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون یہ کوئی روحانی معاملہ ہے کوئی غیبی مدد ہے پوچھ اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا تُو نے گائیں بیشنی نہیں اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے تیری ماں بھی نیک ہے رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے ماں باپ نیک ہونا رزق میں برکت ہو جاتی ہے ماں باپ نیک ہو ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے اسے نہ بیجنا گائے کو تو کیا کریں کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے نہ کر کر کے خود مشکل میں آگئے ہیں اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائیں یہاں لگا دیتا ہے کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے کمہ میں پانی نکالنے میں تو یہاں تو ہر ایک کی گائیں تو ایسی گائیں جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو زیادہ بوڑی زیادہ بچی بھی نہ ہو اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہیں اس نے کر چل پھر میربانی کر بتا میں کتنے کے دوں گائیں اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیجنی ہے اسے کہنا کوئی نہیں ریٹ تو زیادہ کرنا ہی نہیں ان سے کہنا گائیں کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھار دیں اس کی کھلڑی بھار دیں اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے 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 پہنچ گئے کہا جناب گائیں تین دینار کیا چھے لے لو اس نے کہا نا بھئی زبا کروں گا گوشت نکالوں گا جتنا وزن گوشت کا اتنے پیسے بھرو گے کھال میں تو پھر گائیں تمہیں ملے گے اب مجبور تھے کیا کرتے ابن کسیر حدیث لائے ہیں امام سیوتی نے در منصور میں بھی لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جوانو اور اسے دل کی تختی پہ لکھو نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہوتے انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہیں اب ان کے لیے چارہ نہیں ہیں اب ان کے لیے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے مجبوری بن گئی یہی گائے خریدنی ہے یہی لے جانی ہے اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خریدنی زبا کی تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا یہی تو میرا قاتل ہے یہی تو میرا قاتل ہے